سیزن کی شروعات میں ہمیں دو پرانے دوست ننگ اور وینگ بحث کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو آٹھ سال بعد کالج ری یونین پارٹی میں ٹکرائے ہیں ننگ کسی چیز پہ بھڑک کر وہاں سے جاتی ہے تو وینگ اس کے پیچھے جاتا ہے مگر اس کے قدم بھیج میں ہی رک جاتے ہیں پھر ہمیں ایک آٹھ سال پرانا فلاش پیک دکھایا جاتا ہے جدھر ننگ وینگ اور ان کے باقی دوست کورس ٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے کونسرٹ انجوائی کرتے ہوئے ایک دن ننگ نے وینگ سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا تھا مگر وینگ نے ننگ کو جواب دینے کے لئے تین دن انتظار کا کہا تھا جس پہ ننگو تاسو کر وہاں سے چلی گئی اور بلکل غائب ہی ہو گئی پریزنٹ میں ان کے دوست ری یونین پارٹی میں دونوں سے اپنی غلط فہمیات دور کرنے کا کہتے ہیں مگر دونوں کی دوریاں کچھ زیادہ ہی پڑھ چکی تھی دوست پارٹی میں ان کی پرانی ویڈیو لگا دیتے ہیں جس میں ننگ ہمیشہ وینگ کو آس پاس دیکھ کے شرما جاتی تھی یہ بات ننگ کو اتنا چڑھا دیتی ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے نیکس سین میں شاپنگ مال پر ملنے پر وینگ ہمت جمع کر کے میٹر پر اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے غائب ہونے کی وجہ پوچھتا ہے ننگ کو اجواب دیا بغیر بھڑکنے لگتی ہے وینگ کہتا ہے کہ اس نے وہ تین دن بہت بڑا فیصلہ کرنے کے لئے مانگے تھے جس پہ ننگ کہتی ہے کہ وہ محبت ہی کیا جس میں انسان کو سوچنا پڑے دونوں کی تو تو میں میں پھر سے شروع ہو جاتی ہے جس کو آس پاس کے لوگ بھی حیران کھڑے دیکھ رہے تھے جب لڑائی پر جاتی ہے تو وینگ کہتا ہے کہ ننگ نے کبھی اس کو چاہا ہی نہیں بلکہ اس کے تین دن بھی سایا کہواتی ہے جس پہ ننگ کا پارا مزید چڑھ جاتا ہے اور وہ وینگ کے ہاتھ پہ بائٹ کر دیتی ہے جو لوگ ہنس کے ریکوارڈ کر لیتی ہیں وینگ اور اس کی وائف کا ریلیشن اچھا نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں جل ٹیبوس ہونے والی تھی اگلے دن ننگ کو پتا لگتا ہے کہ وینگ اور اس کی فائٹنگ کلپ انٹرنیٹ پہ وائرل ہو گئی ہے جس پہ لوگ ننگ کو پورا بھلا کہہ رہے ہیں وینگ کے فلاش پیک سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ننگ کے کانسٹ سے جانے کے بعد ساؤ نے ننگ کو لے کر کچھ غلط الفاظ بولے تھے جس پہ وینگ اور اس میں جھڑپ ہو گئی تھی اگلے دن وینگ ننگ کے پاس آ رہا تھا مگر ننگ کو ساؤ کے ساتھ دیکھ کے وہ غلط فہمی کر شکار ہو کے الٹے پامپ واپس چلا گیا وینگ اور اس کی وائف لائنگ آفیس میں ساتھ کام کرتے ہیں لائنگ بس وینگ سے پھڑا کر کے اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے وائرل ویڈیو کی وجہ سے ننگ کا باہر پھر نہ بھی عذاب ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ بس اس کو اچیب نظروں سے تیکھتے رہتے ہیں ننگ اپنے گھر چاہتی ہے تو باہر اس کا بوئی فنڈ جیادہ کھڑا ہوتا ہے جیادہ کو اس ویڈیو کا پتہ نہ ہونے پہ ننگ کو سکون کا سانس آتا ہے دوسری جانے بلائنگ وینگ پہ اس ویڈیو کو دکھا کے چیخنے لگتی ہے ساتھ اس پہ ننگ سے افیر کا الزام لگاتی ہے کیونکہ وینگ نے آج بھی اپنی اور ننگ کی دوستی کی کچھ نشانیاں سنبھال کے رکھی تھی افیر کا الزام وینگ کو حضم نہیں ہوتا اور وہ ان کی رشتے کو جلد ختم کرنے کا بھولتا ہے ننگ کو اتنا پریشان دے کے وینگ رومرز کو ختم کرنے کے لئے ایک ویڈیو پوسٹ کہتا ہے جس پہ لوگ اس کو فرشتہ اور ننگ کے لئے شیطان کے نارے لگاتے ہیں وینگ ننگ سے ملنے آفس آتا ہے جہتر ان کی لڑائی کو پھر سے کوئی لائف چلا دیتا ہے وینگ کہتا ہے کہ وہ سارے برے کومنس کرنے والوں پہ قانونی کیاوائی کرے گا ننگ بس جیارا اور اپنے رشتے کو ختم میں پڑھتا دے کے گھر برائی ہوئی تھی جیارا بھی انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے مگر ننگ معاملہ سنبھال لیتی ہے وینگ کو اس گمنام انسان کا پتہ لگ جاتا ہے جو چھپکے انٹرنیٹ پہ ننگ کو کالیاں دے رہا تھا وینگ اور ننگ اسے ملنے جاتے ہیں تو وہ ننگ کی پرانی روم میٹ ڈاؤ نکلتی ہے کیونکہ وہ کالج میں ننگ سے جلتی تھی ڈاؤ بتا دیتی ہے کہ وینگ ان تین دنوں میں ننگ سے ملنے آئے تھا مگر ڈاؤ نے وینگ کو ننگ کے ڈیٹ پہ جانے کا جھوٹ بول دیا تھا ننگ اس بات سے بالکل انجان تھی وہ ہمیشہ وینگ کو غلط سمجھتی رہی اب ننگ پچھتانے لگتی ہے تو وینگ اس کو کنسول کہتا ہے ننگ کہتی ہے کہ ان تین دنوں کی ہی وجہ سے ان کو اپنی چار سال کی دوستی تباہ نہیں کرنی چاہیے تھی وینگ اس کو کچھ کہتا اس سے پہلے ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں بھی لوگ چھپکے ان کو لائیو ریکارڈ کر رہے ہیں تب ہی وینگ کو فلاش بیک آتا ہے کہ اس نے آج سال پہلے ننگ کو جواب دینے کی بہت کوشش کی تھی مگر کبھی ڈاؤ تو کبھی کوئی اور اس کے رستے کا پتھر بن جاتا تھا نیک سین میں پھر وینگ یہ ایک اور فلاش بیک سے اندازہ ہوتا ہے کہ ننگ کے ڈیٹ پہ جانے کی خبر سے وینگ اداس ہو کر بارش میں بھیگتے ہوئے لوٹ گیا تھا کیونکہ اس کو جواب دینے میں دیر کرنے کا پچھتاوہ بھاری پڑھ رہا تھا خانے کے دوران وومٹ کرنے پہ ننگ کے پریگنٹ ہونے کی جھوٹی افوہ انٹرنیٹ پہ پھیل جاتی ہے کیونکہ اب وینگ اور ننگ کی زندگی میں کوئی پرائیویسی باقی نہیں بچی تھی لائنگ لانچ ٹیبل پہ وینگ کو اس بچے کا پیتا بول دیتی ہے جس پہ وینگ بھڑک کر اسے ڈیووز پیپر سائن کرنے کا کہتا ہے مگر لائنگ زید پیاری ہوتی ہے ننگ اور وینگ کو ان کا پرانا دوست کائے بہانے سے اپنے گھر بلاتا ہے جدھر وہ ان کا ملاب کروانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کائے نے ری یونین پارٹی اسی وجہ سے رکھی تھی تاکہ دونوں اپنی محبت سوئی کار کر کے پاسٹ کے پچتابوں کو بھول جائیں مگر دونوں ہی محبت سے انکار کر دیتے ہیں کائے کہتا ہے کہ ان کو ساتھ دیکھنا اس کی آخری خواہش ہے جسے وہ مزاق سمجھتے ہیں لیکن اچانک سے کائے کون کی وامس شروع کر دیتا ہے ہاسپیٹل میں پتا لگتا ہے کہ کائے اپنا کینسر سب سے چھپاتے ہوئے ننگ اور وینگ کو ایک کرنا جاتا تھا اس کی حالت دیکھ کہ ننگ اور وینگ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں کائے وینگ کو بتاتا ہے کہ آت سال پہلے وہ کائے کے ساتھ فیسٹیول میں جانے کے بجائے ننگ کے پاس چلا گیا جس پہ وینگ کو بہت کس سایا تھا وینگ کو یاد آتا ہے کہ کس طرح ننگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وینگ کو بائٹ کر لیتی تھی جس پہ سارے دوست ہنستے تھے کیونکہ ان کی دوستی بہت اچھی تھی پریزن میں وینگ ننگ کے ساتھ ایک لائی ویڈیو سے پرگننسی کی احواہ کو جھوٹا کرار دے دیتا ہے تاکہ لوگ ان کا پیچھا چھوڑتے ہیں مگر سارے لوگ ان کو ایک کپل کی صورت میں دیکھنے کے لیے بیتاب تھے کیونکہ ان کی کیوٹ فائٹس تھے کہ سارے نیٹیزنز بہت انجوائی کر رہے تھے ہاسپٹل میں ننگ وینگ اور کائے اپنا پرانا وقتیات کرتے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جدھر اس سب نے ملکے نیو یز ایپ سیلیبریٹ کیا تھا اپنی وائف سے روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ کر وینگ ہوتیل میں رہ رہا تھا گھر میں لائنگ کی مام کے ہاتھ دونوں کے ڈیووز پیپر لگ جاتے ہیں وہ فوراں انہیں اپنے پاس بلاتی ہیں وینگ ان کو بتا دیتا ہے کہ ان کے رشتے میں اب کن جائش باقی نہیں جس پر لائنگ اموشنل ہو کے وینگ کو گھر سے نکال دیتی ہے گھر کو ہسپیٹل میں اس کی پرانی لور یوہان ملنے آتی ہے جس کو دیکھ کے گھر اموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ پاس میں یہ دونوں کسی وجہ سے ایک نہیں ہو پائے تھے گھر اپنی سیل سٹوری ننگ کو بتاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے وہ یوہان کے ساتھ ڈیٹ پر جانے والا تھا مگر قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا اس دن یوہان ڈیٹ پر گھر کا انتظار کر رہی تھی مگر قائے اس کی مام کی کروی باتوں میں آ کر اپنا چانس گوا بیٹھا جس کا پچھتا وہ اس کو آہستہ آہستہ نگل رہا ہے یوہان کی شکل دوبارہ نہ دیکھنے کے لیے ننگ کی ہیلپ سے قائے ہسپیٹل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر دونوں ہی پکڑے جاتے ہیں وینگ ان پر خوب گصہ کرتا ہے مگر ننگ کہتی ہے کہ قائے آزاد ہونا چاہتا ہے ڈسکرشن کے بعد سارے دوست فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ قائے کو ڈسچارج کروا لیں گے وینگ ننگ اور پاک کی لوگ دینر کرتے ہوئے کافی ٹرنک ہو جاتے ہیں ننگ سب کو بتا دیتی ہے کہ قائے نے ڈسچارج یوہان سے پچھنے کے لیے لیا جو پھر اس کی لائف میں آنا چاہتی ہے سب لوگ چونک جاتے ہیں ننگ اور وینگ دینر کے بعد سڑک پر ٹیلتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہتر ان کا کوئی فان انہیں لائف کر دیتا ہے دونہ بیچارے بچ کے وہاں سے بھاگتے ہیں کیونکہ کیمرے کی آنکھ ان کو کہیں نہیں چھوڑتی قائے ڈسچارج ہو کے اپنے گھر آ جاتا ہے وینگ بھی اس کے گھر ہی شفٹ ہو جاتا ہے اکلی صبح ننگ قائے کے لیے پریکفس لے کر آتی ہے تو وینگ کو ادھر دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے قائے پھر اس طرح ڈرمائٹک باتیں کرتا دونوں کو اپنی آخری خواہش کا بتانے لگتا ہے پھر قائے جان بوچ کے سو جاتا ہے تاکہ ننگ اور وینگ اپنے مسئلوں کو مزید سلجھائیں کیونکہ دونوں میں اب تھوڑی صلاح ہونے لگی تھی جیارہ کی شوٹنگ کی وجہ سے ننگ اور اس کی بات چیت کافی کم ہو جاتی ہے شوٹنگ میں جیارہ کے ساتھ ڈاؤ ہوتی ہے ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے مگر ڈاؤ نے ننگ کے ساتھ کیا کیا یہ جیارہ نہیں جانتا اور ننگ جیارہ کی گر فین ہے اس بات سے ڈاؤ بے خبر ہے ڈاؤ اپنی پرانی رومیٹ کی باتیں جیارہ کو بتاتی ہے جیارہ ننگ کی لائف ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے جس پر ڈاؤ کہتی ہے یہی ننگ اس کی رومیٹ تھی جس کی وجہ سے اس کو سارا کام کرنا پڑتا تھا جیارہ شوکٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی ننگ ٹاؤ سے لنک ہے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جیارہ اپنا موپند رکھتا ہے بعد میں ننگ کی کول جیارہ کے فون پر آتی دیکھ کے ٹاؤ کو سب بتا لگ جاتا ہے اب تو ٹاؤ سیٹ پہ ہر جگہ جیارہ کو ایوائیڈ کرنے لگتی ہے جیارہ ٹاؤ کو سمجھاتا ہے کہ اس کو ٹاؤ جیسی اچھی دوست کی فلحات سب سے زیادہ ضرورت ہے جس پر اس کا دل بھی پگل جاتا ہے ننگ اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس ایڈ آفرز آنے لگتی ہے اپنی اچھی دوست کے پاس پیسوں کی کمی دیکھ کے ننگ مان جاتی ہے تاکہ اس کی مدد کرسکے ننگ وانگ کو کال کر کے کانٹریکٹ دکھاتی ہے لیکن اس پر تین دن تک انتظار نہ کروانے کا کہتی ہے جس پر وانگ وہ کانٹریکٹ سائن کر دیتا ہے آرچوٹ کی پریکٹس کے دوران دونوں کو ان کا ایک دوست چپ کے سر لائف کر دیتا ہے ان تھی کیوٹ ہرکتوں پر سب ہنس دے لگتے ہیں کائی کی آواز سن کے وہاں یوہان ٹپک جاتی ہے جس کو تیک کہ وہ چھے جگ جاتا ہے یوہان کی ہاتھ پہ ایک چھوٹ دے کے سب لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور پتہ جلتا ہے کہ یوہان کا حزبن اس کو کافی مارتا ہے یہ دیکھ کے سب لوگ اس کی حزبن پہ تھاوہ بول دیتے ہیں کیونکہ سب بھلے یوہان کو کائی سے دور ہی رکھنا کیوں نہ چاہتے ہوں مگر وہ ان کی پرانی دوست ہے لڑائی کے وجہ سے سب کو پلسٹیشن جانا پڑتا ہے جتر یوہان اپنے دوستوں کو سپورٹ کرتی ہے یہ دیکھ کے سب کو اپنے کالج میں ہونے والی بچکانی لڑائیں یاد آ جاتی ہیں کائی آخر کار یوہان کو دس سال اگنور کرنے پہ معافی مانگ لیتا ہے دونوں کی صلاح ہو جاتی ہے تو یوہان اپنے بیوزف ہزبن کو چھوڑ کے کائی سے شادی کرنے کا فیصلہ لیتی ہے یوہان کے پیرنس کو منانے میں وینگ اور ننگ اس کا ساتھ دینے جاتے ہیں وینگ اور ننگ کا ساتھ آر دیکھ کے جارہ خوش نہیں ہوتا جاؤ تو اس کو دلا سے دیتی ہے آخر کار کائی اور یوہان کی شادی کا دن آ جاتا ہے چیتر کائی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اسی نے وینگ اور ننگ کی فائٹنگ ویڈیو وائرل کی کائی اور باقی سب لوگ جان دے تھے کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں مگر پھر بھی یوہان سے شادی کر کے وہ اچھی یادیں بناتا ہے یوہان اور وہ اپنی پرانی جگہ جاتے ہیں چیتر اچھا ٹائم سپین کرتے ہوئے کائی سب کو اچھی الفاظ کہتے ہوئے تم توڑ دیتا ہے یہ وقت یوہان اور باقی دوستوں پر قیامت کی طرح ہوتا ہے مگر سب کائی کی اچھائی پر اس کو یاد کرتے ہیں فیونرل میں سب ایموشنل ہو جاتے ہیں کائی جاتے جاتے سب کو ملا کے چلا گیا سب لوگ اپنی اپنی لائف میں بیزی ہو جاتے ہیں چیارہ کی شیوٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آنے لگتا ہے ساری دوست بیٹھ کے لائف میں بتاتے ہیں کہ کائی کتنا اچھا انسان تھا اور ساتھی ویڈیو بھی اسی نے وائرل کی تھی وانگ اپنی بزنس ٹرپ پہ جانے لگتا ہے ننگ جھجک کے اس کو کال کر کے ساتھ دوبارہ کانسٹ پہ چلنے کا کہتی ہے تو وانگ اس کو جانے کی وجہ سے منع کر دیتا ہے وانگ کو ائرپورٹ پہ جیادہ اور ٹاو ٹکڑاتے ہیں وانگ جیادہ کو ننگ کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کا کہتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی کائی کی موت کے صدمے میں ہے جیادہ گھر پانچتا ہے تو ننگ سے الگ الگ سوال کرنے لگتا ہے جس کا جواب دیا بگر ننگ اکیلی کانسٹ میں آ جاتی ہے مگر جیسے وہ ادھر آتی ہے وانگ پہلے ادھر موجود ہوتا ہے تو انہوں ساتھ بیٹ جاتے ہیں ننگ وانگ کو بولتی ہے کہ انہیں دوبارہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ جیادہ کو یہ اچھا نہیں لگتا وانگ ادھر اپنی پرانی غلطیوں کو صدھارنے آئے تھا مگر ایک پر پھر بلکل اکیلا ہو جاتا ہے مگر یہ فیلنگ سے وانگ تک ہی محدود نہیں تھی دونوں کی آنکھیں نم تھی ننگ وہاں سے جانے لگتی ہے تو وانگ آخری بار اس کو ساتھ سٹیج پر گانا گانے کا کہہ کر روک لیتا ہے دونوں انجوائے کرتے ہوئے سنگنگ کرنے لگتے ہیں جس کے بعد ننگ اس کو بھولنے کا کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے مگر جیادہ کو پھر بھی سکون نہیں آتا اس سارے گھر پر گھٹالے کا ذمہ دار ننگ کو ٹھہرا کے تیس مرخان بن جاتا ہے کہ ننگ کی نیت میں وانگ کو لے کے پہلے سے ہی کھوڑ تھا جس پہ ننگ غصے میں اس سے بریک اپ کا کہتی ہے جیادہ بلکل چونگ جاتا ہے دوسری جانے وانگ لائنگ سے ڈیفوس لے لیتا ہے جس کی آلمینی میں وانگ کا سب کچھ لائنگ کا ہو جاتا ہے وانگ ننگ کو کال کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے پھر اپنی دوستوں کو بتا دیتا ہے کہ اب وہ چاپان جا رہا ہے تاکہ ننگ کو بھولا سکے جیادہ ننگ کی آفس آ کر اس کو فلاوس دیکھے بناتا ہے ننگ مان جاتی ہے مگر یہ بس ٹاؤ کا پلان تھا جو ننگ کا سہارہ لے کے جیادہ کا کریئر بنانا چاہتی تھی جیادہ کو اچانک سے انٹرویو آفر ہوتا ہے جس میں وہ ننگ کو ساتھ چلنے کا بولتا ہے ننگ ٹاؤ اور جیادہ کا ایول پلان سمجھ جاتی ہے انٹرویو میں لائیو جیادہ جال پھینکنے کے لئے ننگ کو پروپوز کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لئے ننگ کا استعمال کر رہا تھا پروپوزر کے دوران ننگ کو بس ونگ اور اس کا بے مطلب پیار یاد آ رہا تھا ننگ سب کے سامنے ٹی وی پہ اس کو ریجیکٹ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے ننگ جیادہ کو ٹاؤ کے لئے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ دونوں چلاکھ لوگ ایک ساتھ بہتر تھے ننگ کے دوستوں کو جیسے یہ سب پتہ لگتا ہے وہ جاپان میں ونگ کو یہ بتا دیتے ہیں ننگ بیٹر پیل کرنے کے لئے اپنے ہوم ٹام چلی جاتی ہے جدھر اس نے اپنی گراجویشن پارٹی بھی مس کر دی تھی ونگ کی سوچوں میں غمہ اور اوداس ننگ کو زندگی میں بس پچتاوے تھے دوسری طرح ونگ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے ننگ سے اپنی فیلنکس گنفیس کرنے کے موقع پار پار گوا دیئے ونگ آت سال پہلے بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ گراجویشن والے دن سب کے سامنے ننگ کو پروپوز کرے گا مگر گراجویشن کے پہلے کے تین دن بہت بدقسمتی سے گزرے ننگ کے دوست بہانے سے اس کو چیئر اپ کروانے کے لئے ان کے پرانے کالج میں گراجویشن پارٹی رکھتے ہیں جدھر اچانک سے ونگ آ جاتا ہے اور سب کے سامنے انوکھے طریقے سے ننگ کو پروپوز کر دیتا ہے ننگ اس کو چیرنے کے لئے بلکل بے صحیح تین دن رکھنے کا کہتی ہے سب تین دن بعد کانسٹ میں جاتے ہیں جدھر سٹیج پہ ونگ ننگ سے اپنا جواب مانگتا ہے ننگ اس کو ہاں بول دیتی ہے دونوں قس کرتے ہیں اور ایک ہیپی کپل بن جاتے ہیں اس طرح کا ایک کی آخری خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ ننگ اور ونگ اپنی پرانی غلطیوں کو صدھار لیتے ہیں یہاں اس ڈرامے کی ہیپی انڈنگ ہو جاتی ہے بلکار ایک ہو جاتے ہیں تھانک یو فر واشنگ